بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیں تمام مصیبت اور پریشانیوں سے بچائے تو میں نے جو ہے چھوٹی سی ٹی ٹائم پارٹی جو ہے ارینج کی تھی اور بہت ہی کم بجٹ میں اور بہت کم ٹائم میں بننے والی ریسیپیز ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں اور یہ بھی بتاؤں کہ میں نے پارٹی کیوں کی تھی تو وہ ایک بہت سٹوری ہے چھوٹی سی تو وہ آگے چل کے آپ لوگ کو پتا چل جائے گی پر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میں بنا رہی تھی یہاں پہ مٹر پلاو کیونکہ بس مٹر بھی جانے والے ہیں اور بس پھر یہ ہوتا ہے کہ گھرمیوں میں مٹر پلاو کا وہ مزہ نہیں آتا جو اس وقت آ رہا ہوتا ہے تو بس یہ کہ مٹر پلاو میں بنا رہی تھی اور مٹر پلاو کی ریسیپی میرے پیچ پر ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کافی دفعہ بنا چکی ہوں اور یہ میں نے آپ لوگ کو جیسے بتایا ہے کہ بس کچھ سمجھ میں نہ رہا ہو تو یہ مٹر پلاو بیسٹ آئیٹم ہے اور یہ دعواتوں میں بھی بہت مزے کا لگتا ہے تو اس لئے میں نے جو ہے اس کو مٹر پلاو میں نے بنایا اور یہ کہ میرا مٹر پلاو جو ہے بن گیا تھا تو بس اس کو میں دم دے دوں گی اور یہ ہمارا ہو جائے گا ریڈی پر یہ میں نے بنایا تھا دوپیر میں اور کل کا میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ ہوا کیا تو بس ایسا ہوا کہ میرا جو بھائی ہے وہ آ گیا تھا اچانک سے دوبائی سے اور اس نے آ کے ہمیں دیا سرپرائز تو بس ایک دم اس نے سرپرائز دیا خوشی بہت ہوئی اور بہت زیادہ مزہ بھی آیا تو پھر یہ ہوا کہ میں نے بس جلیل دی پھر آرینج کی ٹی پارٹی تو پھر میں نے یہاں پہ بنا رہی تھی بہت ہی مہدر جھٹ پٹ سے جو ہے میٹھا میں نے بنایا اور یہ پندرہ منٹ میں بن جاتا ہے یہ میٹھا تو یہاں دیکھیں یہاں پہ میں نے لے لیا تھا آدھا کلو دودھ اور اس میں شکر ڈال کے اسے ڈیزولو کر لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں کسٹڈ تو بس اس کو ہم پانچ منٹ تک اتنا پکائیں گے کہ اس کا جو کسٹڈ ہے وہ اچھی طرح سے بن جائے اور اس میں کوئی لمس نہ رہے اس کو میں پکا کے تو تھنڈا کر لوں گی اور اس کے بعد اس کی جو ہے ہم بیز بنائیں گے اور یہ ایسا مٹھا ہے کہ جب بھی کوئی اچانک سے میمان آ رہا ہوں تو آپ نے اور یہ سائی چیزیں آمومن گھر میں ہوتی ہیں تو بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس جلدی سے کسٹڈ بنانا ہے سیمپل سا یہاں پہ میں لے رہی ہوں میری بسکٹ تو میری بسکٹ کو یہاں پہ میں اچھے سے پیس لوں گی چوپر میں ڈال کے بس یہ کہ چوپر میں پیس جائے گا تو اس کی ہم بنا لیں گے بیس اور کسٹڈ ہمارا تھنڈا ہو رہا ہے تو بس یہ جلد پڑ یہاں پہ ہمارا میٹھا بن جائے گا تو بس یہ ہماری بسکٹ ہیں گرینڈ ہو جائیں گے تو اس میں میں ڈال دوں گی یہ ملٹیڈ بٹر اور یہ میں نے لیا ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ میں نے لیا ہے اور اس سے ڈال کے دوبارہ سے میں بلینڈ کر لوں گی تاکہ اچھے سے ہمارا بٹر جو ہے مکس ہو جائے اور یہ ہماری بیس جو ہے زبردستی بن گے جیار ہو گئی ہے تو اب آپ نے لینا ہے ایک کوئی بھی باول لے لینا ہے کہاں جس کا اس طرح ٹرانسپرینٹ کیونکہ اس میں جب میٹھا دیکھتا ہے تو بہت زبردست لگتا ہے یہ میسہ تو بس یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ دو ڈشے جو ہے وہ بنا لوں گی ایک چھوٹی سی میں بنا رہی ہوں چھوٹی علی بلکل تو اور ساتھ میں بڑی علی بھی بنا رہی ہوں اور یہ اتنا مزے گا میٹھا بنتا ہے اور جھٹ پڑ سے بن جاتا ہے تو بس اس کو جو ہے گلاس کی مدد سے اس طرح سی میں پریس کرتی جاؤں گی تاکہ یہ بلکل جو ہے بلکل سیدھا ہو جائے اور ایک بیس بن جائے اچھی سی تو یہ بہت زبردست یہ بنتا ہے اور اچانک سے اس نے آکے سرپرائز دیا مجھے تو بس ایک تو بہت زیادہ خوشی تھی اور تقریباً لگتا ساتھ میں میں نے میٹھا بنا لیا اس کا بھی سامان میرے پاس رکھا ہوا تھا اور یہ بنا رہی تھی بہت بہت ہی مزے بنتے تو یہاں دیکھیں سارے اور اس کی سکن ریمووو نہیں ہوتی لیکن بچے شوک سے نہیں کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے اس کی سکن ریمووو کی اور یہ بنتے ہیں ایر فرائے میں بیک ہوتے ہیں پر میں نے یہاں پہ ٹائم کی بچت کی وجہ سے میں نے اسے اوئل میں فرائے کر لیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے اچھے دھولیا تو اس میں میں ڈالا نمک ریڈ چیلی فلیکس میں ڈالا پیپری پورڈر ڈالا پہ اور تھوڑا سا میں ڈالا اور اور تھوڑا سی مرچ کم لگ ری تھی تو میں نے تھوڑی سی کوٹی لال میرچ اور ڈال دی ہے اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں لسن پورڈر میں ایٹ کیا ہے آپ لوگ جب اچھا فلیور آتھا ہے اس ساتھ یہاں پہ کون فلور کرنا ہے اور اس میں ڈال گی یہاں پہ تقریبا 2 سے 3 ٹی سپون کے قریب یہاں پہ میں ایٹ کر رہی ہوں تاکہ ہمارا جو بیٹر اچھے سے لگ جائے اور اس کے بعد 3 ٹی سپون کم زیادہ کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں تو اس کو میں سائٹ رک میئ problematic یہاں پہ دو یع shap میٹھے کھ ڈی و و ڈالے دی آ got گ جب تک یہ فومی ٹائپ کرنی ہو جاتا تو اس کا یہ ہے کہ جب آپ اس کو اولٹا کریں گے تو یہ ہماری جو کیری میں گری گی نہیں تو یہ اس کی نشانی کے زبردست ملٹ ہو جائے پر ہی ہونی چاہیے بلکل چلڈ ہونی چاہیے تو اس کو میں سارا اس پر مکسچر پر میں لگا دوں گی کیونکہ میں نے اسے فریج میں رکھ جیا تھا کسٹڈ ہمارا سیٹ ہو گیا تھا اور اس پر میں نے اس کی جہے تے لگا دی تھی کریم کی اور اس پر چوکلٹ سیرپ ڈال کے اس کو ڈیکرویٹ کر لیا تھا یہ ہمارا جھٹ پٹ سے میٹھا تیار ہو گیا تھا اور پھر ساتھ ہی جو ہے میں یہاں پہ یہ ویجز فرائی کر رہی تھی تو یہ بھی بہت زبردست اور کرنچی بنتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ زیادہ کوائنٹینیو بنا کے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں پیکٹ نکالا اور تل لیا بہت زبردست یہ ریسپی ہے بچوں کو بہت پسند آتی ہے تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ میں یہ فرائی کر لوں گی اور اس کے بعد یہاں پہ جو میں نے سموسے رکھے تھے آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ میں نے میکرونی سموسے بنا کے رکھے تھے تو ابھی افتاری میں بھی میں نے آئیشہ کو دے دیئے تھے اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ بس ایک آئیٹم اور ہو جائے گا تو میں نے اس سے بھی defrost کر لیا جلدی سے اور وہ سموسے بھی میں نے تل لیا تھے اور وہ سموسے اتنے مجھے کے لگ رہے تھے اور اتنے پرنچی ہو رہے تھے بلکل سلو فلیمپے میں نے جو ہے نا مطلب میڈیم فلیمپے سے میں نے اسے فرائی کیا تھا تو اتنے کرنچی اور کلر بھی اتنا خوبصورت آیا تھا اس کا تو بہت زبردار سموسے بنے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے دال والے پاپر جو ہوتے ہیں جو عموماً دال چامل کے ساتھ بھی کھائے جاتے ہیں تو وہ پاپر بھی جو ہیں میں نے سیکھ لیے تھے تو بس یہ تھا کہ اچانک سے اس نے سرپرائز دیا اگر وہ پہلے سے ہوتا تو پھر یہ کہ بہت اچھے سرینجمنٹ کرنا پڑتا با یہ کہ میں نے پھر سوچا کہ اس کو ٹیڑ پارٹی جو ہے اس طرح سے اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور مزے کی ہوتی ہیں اور نورمل ہی ہم کھانا غرا تو کھاتے ہی رہتے ہیں تو تھوڑا چا یہ سنیک بھی بہت مزے کا لگتا ہے تو بس یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے بنا لی تھی چائے وغرا بنا لی تھی کیونکہ اس کی کیونکہ دبائی سے آیا تو اس کی طبیعت یہاں آکے خراب ہو گئی یہاں کا پانی یہاں کی ہے اب وہ ہوا اس کو سوٹ نہیں کری تو بیچارہ ایک ہفتے سے بیمار ہی ہو گیا تھا تو بس یہ تھا کہ اس کی طبیعت تھوڑی سملی تو اس سے تو کچھ بیچارے سے کھایا بھی نہیں جا رہا تھا بس یہ کہ اچھی سی پارٹی ہو گئی خوش بھی ہو گیا بہت زیادہ تو یہ ہم نے سجائی تھی ٹیبل اور یہ اس کا فائنل لک تھا اور چائے جو ہیں میں نے بعد میں رکھی تھی تو بس یہ اس کے سامنے رکھ دیا تو کچھ چٹنیز تھیں کیچپ بغیرہ تھے تو بس یہ جھٹ پٹ سے جو ہے اسی سی ٹی ٹائم پارٹی میں نے ارینج کی تھی تو امید ہے میری یہ چھوٹی سی ٹی ٹائم پارٹی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ویلوگ کے ساتھ یا نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا میری اور عائشہ کی طرف سے اللہ حافظ